کام و آسنا کوئی پاپ تو نہیں اگر پاپ ہوتی تو تم نہ ہوتے پاپ ہوتی تو رشی مونی نہ ہوتے پاپ ہوتی تو بدھ مہابیر نہ ہوتے پاپ سے بدھ اور مہابیر کیسے پیدا ہو سکتے ہیں پاپ سے کرشن اور کبیر کیسے پیدا ہو سکتے ہیں جس سے کرشن اور کبیر بدھ اور مہابیر نانک اور فرید پیدا ہوتے ہوں اسے تم پاپ کیسے کہہ سکتے ہو جرور تمہارے دیکھنے میں کہیں چوک ہے کہیں بھول ہے کام و آسنا تو جیون کا سروت ہے اس سے ہی لڑو گے تو آتم گھاتی ہو جاؤ گے لڑو مت سمجھو بھاگو مت جاگو میں نہیں کہتا کہ کام و آسنا چھوڑنی ہے میں تو کہتا ہوں سمجھنی ہے پہچاننی ہے کام و آسنا کو جتنا ہی سمجھو گے اتنا ہی چھڑ ہو جائے گی کیونکہ کام و آسنا کا انتیم کام پورا ہو جائے گا کام و آسنا کا انتیم کام ہے تمہیں آدم ساتھ چھاتکار کروا دینا اوشو کہتے ہیں تم حیران ہو جاؤ گے میری بات سن کر اس لئے تم مجھے گالیاں دی جاتی ہیں کام و آسنا کا پہلا کام ہے تمہیں جیون دینا اور دوسرا کام ہے تمہیں جیون کے شروت سے پرچت کرا دینا بس دو کام پورے ہو گئے کی کام و آسنا اپنے آپ ہی چلی جاتی ہے سیڑھی کے تم پار ہو گئے اب سیڑھی کی کوئی ضرورت نہیں پرماتما اسے خود بخود کھیچ لیتا ہے جیسے دی ہے اس نے ویسے ہی وہ لے لیتا ہے نہ تم نے بنائی ہے نہ تم مٹا سکتے ہو اتنا میں تم سے کہہ دیتا ہوں جس نے بنائی ہے وہی مٹا سکتا ہے تم بس پریوک کر لو ایک کام تو ہو گیا کہ تمہیں جیون مل گیا اب دوسرا کام باقی ہے اگر اسے پورا نہیں کیا تو اس دھرہ پر تمہیں بار بار آنا پڑے گا تمہیں مکتی کی پرابتی کبھی نہیں ہو سکتی دوسرا کام ہے کہ اب کام و آسنا کو سمجھنے میں لگو کیا ہے کیا اور نیندہ مت کرنا نیندہ کی تو سمجھو گے کیسے پہلے ہی دشمنی کر لوگے تو پھر آنکھیں نہیں ملا سکوگے نشپچ بھاو سے سمجھنے کی کوشش کرو نہ تو اسے گلت کہو نہ ہی صحیح کہو اور اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ کام و آسنا ہے کیا اس کے شاچھی بنو اور جس دن تم پورے شاچھی ہو جاؤگے اس دن چمتکار گھٹی تھوگا اور دیکھو گے کہ کام و آسنا تیروہی تھو جاتی ہے پھر تم لانا بھی چاہو گے تو نہیں آئے گی لڑو مد لڑائی آتی ہے ایک آتی ہے کاموک بیگتی کی جو چوبیس گھنٹے کام و آسنا میں ڈوبا ہوا ہے اور دوسری آتی ہے برمچاری کی جو چوبیس گھنٹے لڑ رہا ہے مگر دونوں کا کیندر کام و آسنا ہے برمچاری کام و آسنا سے بچنا چاہتا ہے اور کاموک بیگتی کام و آسنا میں ڈوبا ہوا ہے دونوں میں کوئی انتر نہیں ہے کام و آسنا رہس ہے جیون کا سب سے بڑا رہس ہے اس کے پار بس ایک ہی رہس ہے وہ ہے پرماتما کا اس لئے میں کہتا ہوں جیون میں دو رہسے ہیں ایک سمبھوگ اور ایک سمادھی تیسرا کوئی رہسے نہیں ہے سمبھوگ نے تمہیں جیون دیا ہے اور سمادھی تمہیں نیا جیون دے گی سمبھوگ نے تمہیں دے کا جیون دیا ہے سمادھی تمہیں آتما کا جیون دے گی لیکن تم کام و آسنا کو ایک کنارے کر دو تم اس سے جھگڑو مت اُلجھو مت اسے مٹانے کی چیشٹہ نہ کرو تم دھیان میں اپنی ارجہ کو لگاؤ دھیان آئے گا واسنہ دھیان میں روپ آنتریت ہو جائے گی ابھی تم نے بچے کو جنم دیا ایک کامواسنہ کا روپ ہے اب دھیان میں جیو گے تو سوئے کو جنم دینے میں سمرت ہو جاؤ گے اس لئے اوشو کہتے ہیں کہ جھاگو اور اپنے آپ کو پہچانو کسی بھی چیز سے لڑنے کی عوشتہ نہیں ہے اسے سمجھنے کی دیری ہے جس دن تم سمجھ جاؤ گے کہ واسنہ کیا ہے اور دھیان کیا ہے اس دن تم پرمانند کو پرابط ہو جاؤ گے اور جیون میں سفل ہو جاؤ گے